اسلام علیکم سر کیا نام ہے آپ میرے نام زبیر ہے سر یہ ابھی جو گورنمنٹ بل لے کر آ رہی ہے ریپسٹ کے حوالے سے کہ انہیں جو ہے نام مرد بنایا جائے گا تو کیا یہ سزا ٹھیک ہے یا آپ کوئی اور سزا جو ہے وہ تجلیس کرنا چاہتے ہیں میں تو یہ کہوں گا وہ سزا دینی چاہیے جو اسلام کے دائرے کے اندر ہے وہ سزا دینی چاہیے اور سخت سے سخت سزا دینی چاہیے اور ان کو پبلیکلی ہینک کر دینا چاہیے تاکہ آئندہ وہ کوئی بھی آدمی کوئی حرکت کرتے ہوئے دزدوا سوچے جیسے سعودی عرب کے اندر ہوتا ہے وہ فوری طور پر جو ہے ہاتھ کار دیتے ہیں تو آئندہ کسی کی حمد نہیں ہوتی کہ وہ اس طرف اس کے بارے میں ذرا سا بھی سوچے تو حکومت کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے لیکن اسلام کے دائرے کے اندر رہ کے سزا دینی چاہیے سر اسلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا حسان نام ہے میرا سر یہ ابھی جو گورنمنٹ بل لے کر آری ہے ریپسٹ کے حوالے سے کہ انہیں نامرد بنایا جائے تو کیا آپ اس سزا سے متفق ہیں یا کوئی اور سزا آپ تجویز کرنا چاہتے ہیں سزا تو ہونی چاہیے کیونکہ لیکن یہ اسلامی کنٹری ہے تو اس میں شریعت کے حساب سے سزا ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان جو بنا تھا وہ اسلام کے نام پر بناتا اور یہاں پر جو کانون ہونا چاہیے وہ بھی شرعی ہونا چاہیے اسلامی ہونا چاہیے لیکن یہ تو دیکھ لیں ایٹلیس گورنمنٹ جو ہے کچھ تو کر رہی ہے ملہب انہیں سک سزائیں دینے کیلئے جو بل لے کر آرہی تو کیا آپ اپریشیٹ کریں گے گورنمنٹ کو اس حوالے سے میں اپریشیٹ کروں گا کیونکہ انہوں نے بھی انیشیل ایک سٹیپ لیا ہے اور انیشیٹیو لیا ہے کہ ان کے خلاف جو وہ کاروائی کی جاری ہے شروع میں تو یہ تھا کہ کوئی ان کے خلاف کاروائی بھی نہیں کر رہا تھا اگر آپ بات کریں تو اسی طرح جو منسٹرز ہیں کافی جو کہ اس پبلکلی ہینگنگ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ سزاب ٹھیک نہیں ہے تو ان لوگوں کے حوالے سے پھر آپ کیا کہیں گے دیکھیں وہ تو منسٹر نے ان کو تو اپنے پیسے سے تعلق ہے وہ اس چیز کو پروموٹی نہیں کرتے تو یہ کہ میں یہی بول رہا ہوں کہ مین اسٹریم وہ یہی ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہے تو اسلامی کنٹری میں ایک اسلامی ہی رولزن ریگولیشنز ہونی چاہیے لیکن یہ کہ آپ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں میں اپریشیٹ ضرور کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے ایک اسٹیپ لیا ہے بلکل بہت بہت شکریہ اسلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا وآلیکم السلام احسن اجاز احسن بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو گورمنٹ بل لے کر آ رہی ہے جو ریپسٹ کے حوالے سے کہ انہیں نام ارد بنایا جائے تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سزا ٹھیک ہے یا کوئی اور سزا ہونی چاہیے میرے حساب سے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ اٹلیس جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اٹلیس میکسیمم تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کھڑے سر ایام اس کو ہو دیں جو اسلامی سزا ہے کھڑے سر ایام آپ اسے جو بلکل ہنگ کر دیں صحیح ہے لیکن آپ آیا جاتی ہیں اسلامی ہومن رائٹس کی تنظیمیں آیا جاتی ہیں مختلف سوسائیٹیز آیا جاتی ہیں جو وہ رکتی ہیں ہمیں صحیح ہے پھر برڈن آیا جاتا ہے پولیٹکس کا انٹینشنل پریشر آیا جاتا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ لیکن پھر بھی گورنمنٹ جو ہے میکسیمم کر رہی ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ ایک بندہ ہوگا جس کو مطلب ایک دماغ میں در آ جائے کہ ہاں آگر میں کروں گا تو میرے ساتھ یہ ہوگا اٹلیس پریشر بڑھے گا اور یہ بہت اچھی چیز ہے سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے گورنمنٹ بہت اچھی چیز ہے یہ بہت بہت شکریہ السلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا علیکم السلام جناب میرا نام محمد سالک ہے سالک تھا یہ ابھی جو گورنمنٹ یہ بل لے کر آری ریپسٹ کے حوالے سے کہ انہیں نام ارض بنایا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سزا ٹھیک ہے یا کوئی اور سزا ہونی چاہیے جس سے لوگ عبرت جو ہے وہ حاصل کریں دیکھیں ایکچولی جو ساری بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں تو کیونکہ یہ لوگ سیدھے نہیں ہو پا رہے ہیں تو اگر اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں تو یہ چیز بہتر ہی کی طرف لے کر جائے گی اور سارے ٹیکٹکز یوز کر لی ہے کچھ فائدہ نہیں ہوا لیکن اگر ہم اس کو یوز کرتے ہیں ہو سکتا ہے اس سے فائدہ ہو جائے لاتو کی بود باتوں سے نہیں مانتے ہیں تو ان کے لیے کچھ اور چیز سٹریٹیجی یوز کرنے پڑے گی تو وہ ٹول بھی افیکٹڈ تو یہ چیز میرے حساب سے بہتر ہے لیکن اگر انٹرنیشنلی پلیٹ فارم پر اگر ہم دیکھیں گے چیز کو تو وہ اس چیز کو ڈینای کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہیمن لاؤس کے خلاف ہے کیونکہ آپ کسی کو اس کی فرٹیلیٹی سے محروم کر رہے ہیں تو پھر یہ چیز انٹرنیشنلی یہ سزائیں دی جاتی ہیں ڈیولپ کنٹریز میں بھی یہ سزائیں نافذ ہیں انہیں نام مرد بنایا جا رہا ہے ایکچولی تو یہ ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنلی یہ پریشر آتا ہے کہ آپ پبلکلی جو ہے وہ ہنگ نہ کریں جو کہ ایک اسلامی جو سزا ہے ہے تو لیکن ہم اسلامی سٹیٹ میں رہتے ہیں اس کی غلط سزائیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اور ہمارا دین اسلام بھی کچھ کہتا ہے تو سیچویشن کے حساب سے سزائیں بھی چینج ہوتی رہتی ہے لیکن اگر یہ فورمنٹ بھی اپلائی کر کے دیکھ لیتے ہیں تو بہتر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ غورمنٹ جو کر رہی ہے ٹھیک ہے بہتر ہے آپ اگری کرتے ہیں بلکل اگری کرتے ہیں یہ بہت بہت شکریہ تھا سر کیا نام ہے آپ محمد کلیم محمد کلیم سر یہ بتائیں کہ یہ جو غورمنٹ ابھی بل لے کر آ رہی ہے کہ ریپسٹ کو جائے وہ پبلکلی ہنگ کیا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سزا ٹھیک ہے یا اس سے کوئی اور سزا جو ہے وہ اس کا تائین کرنا چاہیے گورمنٹ کو جس سے لوگ زیادہ عبرت حاصل کریں اگر پبلکلی ہنگ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک عبرت کا نشان ہے اور مدینہ کی ریاست کے مطابق اس کو سنسار والی جو ہماری اسلامی شرعی حساب سے ہے وہ بھی اچھی بات ہے لیکن کچھ منسٹر ہیں جو کہ اس سزا کی مخالفت کر رہے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پبلکلی ہنگ بھی نہیں کرنا چاہیے اور انہیں نامرد بنا دینا چاہیے تو ایسے لوگوں کو پھر آپ کیا کہیں گے نہیں دیکھیں اگر ہم اس کو بلکل ختم کرنا ہے اس چیز کو اس ذہنیت کو تو ہمیں پبلکی ہنگ کرنا پڑے گا کیوں کہ جب تک وہ عبرت کا نشان نہیں بنیں گے تو دوسرا جو نا اس کاموں کے بارے میں سو مردہ سوچے گا کہ یہ کام میں کرو یا نہیں کرو میرے ساتھ کیا ہوگا اس کے کرنے بعد اور نامرد بنا نہیں صحیح ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ اس قابل نہیں رہے گا کہ جو وہ اس ہی حرکت کے پر کھڑا ہو چلے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم بھائی کیا نام ہے آپ کا میرے نام شویب ہے شویب بھائی یہ جو ابھی گورمنٹ جو ہے وہ ایک بل لے کر آرہی ہے جو ریپسٹ کے حوالے سے جو سزا انہوں نے متعین کی ہے کہ انہیں نامرد بنایا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سزا ٹھیک ہے یا کوئی اور سزا ہونی چاہیے نہیں یہ سزا تو بلکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ پھر شاید اور کچھ اس سے بڑا کر لیں کیونکہ آپ ان کو چھوڑتا دو گئے معاشرے میں اور وہ اپنی بھڑاس تو نکالیں گے گئے تو آپ سیدھا سیدھا جو اسلام میں سزا ہے ان کو سنگسار کرو سٹون ٹل دیتھ ان کو دبا کے پتھر مارو پتھر مارو پتھر مارو سیدھا سزا ہونی چاہیے پھر اس کو فانسی تو چوک پہ لٹکا کے دو چار دن رکھو تاکہ عمام کو عبرت تو ملے پرنا کیا عبرت آئے گی لوگوں وہ پتہ ہی نہیں چلے گا بہت بہت شکریہ 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 موسیقی